موسیقی لہٰذا طرح یا شریعت ان کا مقصد انسانی زندگی کو تحفظ دینا تھا انسانی زندگی کو فروغ دینا تھا شریعت خدا کی پاک مرضی کو ظاہر کرتی ہے اور خدا یا سنسی جا فقیوں اور فریسیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میں شریعت کو منصور کرنے نہیں کینسل کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں یقینا فریسی جس کا مطلب ہے کہ الگ یا علیدہ شدہ ایک گروہ اور فریسی اس کوشش میں رہتے تھے کیونکہ ان کا یقین تھا کہ ہم بزرگوں کی روایات کے مطابق شریعت پر عمل کرنے والے ہیں اس لیے وہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ خدا یا سنسی کی تعلیمات پر کڑی نظر رکھیں کیونکہ بے شمار لوگ خدا یا سنسی کی پیر بھی کرنے لگے تھے جہاں جہاں خدا یا سنسی جاتا تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے اس کے کلام کو سننے کے لیے بے چین رہتے تھے اپنے دلوں میں ایک گہری ترق اور بھوک اور پیاس محسوس کرتے تھے اور خدا یا سنسی کے کلام کے پیاسے تھے اس لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے تاکہ اس کے کلام کو سنے کیونکہ وہ ایک نیا کلام تھا زندگی دینے والا تھا اس لیے لوگ اس کی پلاش میں رہتے تھے شریعت کے مطابق قتل جو ہے یہ گناہ ہے اور خدا یا سنسی نے شریعت کو ایک نیا بور اور ایک نئی تفسیر پیش کی یقیناً قتل کرنا گناہ ہے غلط ہے اخلاقیات کے پوائنٹ آف ویو سے نکتہ نظر سے بھی غلط ہے اور کوئی بھی مذہب قتل کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلام میں ایک شخص کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل سمجھا جاتا ہے اسلام میں بھی حضرت موسیٰ کے ذریعے جو شریعت آئی اس کو پاک سمجھا جاتا ہے اس کو اہم سمجھا جاتا ہے اور خدا کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت سمجھا جاتا ہے اور آج کی پاک انجیل میں خدا یا سنسی کا یہ کہنا کہ اگر کوئی اپنے بائی سے ناراض ہوتا ہے غصے ہوتا ہے تو وہ عدالت کے لائق ہے خدا یا سنسی نے اس تفسیر کے ذریعے سے دلوں میں پائے جانے والے تشدد کو نکالنے کی کوشش کی ہے دلوں میں پائے جانے والی نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے خدا یا سنسی محبت کا ماہر ڈاکٹر ہے اور خدا یا سنسی دلوں سے نفرت نکالنے والا ماہر ڈاکٹر ہے اس لئے اس نے کہا کہ اگر کوئی اپنے بائی سے غصے ہوتا ہے تو وہ عدالت کے لائق ہے اور اگر کوئی اس کو راکہ کہے تو وہ عدالت یا لیا کے لائق ہے خدا یا سنسی نے دلوں کو نرم کرنے کی تعلیم دی ہے خدا یا سنسی کی ساری تعلیم محبت پر مبنی ہے قبولیت پر مبنی ہے اس لئے خدا یا سنسی نے ایسی ثقافت ایسی سوچ ایسی شریعت جو اس بات کو فروم دیتی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانکھ کے بدلے دانکھ یعنی انتقام لینے کی ثقافت کو سوچ کو خدا یا سنسی نے محبت اور قبولیت کی سوچ اور ثقافت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس معاشرے سے لوگوں کے درمیان سے ہر قسم کی نفرت اور تشدد ختم ہو جائے اس لئے خدا یا سنسی نے اس بنیادی نکتے کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں سے تشدد شروع ہوتا ہے جہاں سے تشدد کا قتل و غارت کا آغاز ہوتا ہے اور وہ نکتہ جو ہے وہ غصہ ہے کہ جب انسان کا دل گسے سے بات جاتا ہے نفرت سے بات جاتا ہے تو پھر قتل جو ہے وہ ہوتے ہیں اس لئے خدا یا سنسی نے اس بنیادی چیز کو چونے کی کوشش کی ہے جہاں سے نفرت اور تشدد اور قتل و غارت شروع ہوتا ہے اس لئے خدا یا سنسی نے کہا کہ جب تو قربانی دے اور تجھے یاد آئے کہ ترے بائی سے تجھے ناراضگی ہے غصہ ہے تو جا کر پہلے اسے رازی کر اسے صلاح قائم کر پھر آ کر اپنی نظر گزران غصہ رشتوں کو ختم کر دیتا ہے غصہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے غصہ دلوں کو پتھر بنا دیتا ہے اس لئے خدا یا سنسی نے ہر قسم کے غصے اور دلوں میں پائے جانے والی تلخی کو ختم کرنے کی ہدایات دی ہے اور صلاح کرنے کی دعوت دی ہے آئیے ہم اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم بنائیں کیونکہ جب تک ہم اپنے دلوں کو اپنے بہنبائیوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے نرم نہیں بناتے ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے کبھی بھی دوسروں کو قبول نہیں کر سکتے بہمیتاون کے فضاء وہاں قائم ہوتی ہے جہاں پر ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت ہو اس لئے خدا یا سنسی نے غصے کی نفی کی ہے کہ اپنے درمیان سے اپنے دلوں سے غصے کو نکال دو کیونکہ جہاں پر غصہ ہے نفرت ہے وہاں پر بہمیتاون کی فضاء کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے وہاں پر بہمیتاون کی فضاء قائم نہیں ہو سکتی بہمیتاون کی فضاء وہاں قائم ہوتی ہے جہاں پر دلوں میں مسیح کی محبت ہے جہاں پر دلوں میں خدا کی محبت قائم ہے اس لئے آئیے ہم اپنے برادرانہ رشتوں کو بہنبائیوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے دلوں سے ہر قسم کے غصے کو تلخی کو نفرت اور رنجش کو ختم کر کے اپنے دلوں کو نرم ہونے دیں اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم بنائیں کیونکہ محبت اور رحم دلوں کو نرم کرتا ہے اس لئے آئیے ہم ہمیشہ اپنے دلوں میں خدا کے الہی رحم کو بسنے دیں رچنے دیں تاکہ ہمارے الفاظ اور مرر ویہ ظاہر کریں کہ ہم مسیح پر ایمان دکھتے ہیں ریفرین فادر آسی جنہوں نے کہا کہ جو اپنے دلوں میں نفرت پالتا ہے وہ یسول مسیح کا شاگر نہیں ہو سکتا میں ان کی بات سے متفق ہوں میرے وہ استاد ہیں اور یقین انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی جب ہم کراچی سیمنری میں تھے ان سی آئی ٹی میں تھے اور ان کے ایک لیکچر سے یہ بات جس پہ میں نے بہت زیادہ غور و خوف کیا اور آج کی جو طلابتوں کی روح ہے یہ این اس کے مطابق ہے خدا یہ سمسی نفرت نہیں سکھاتا خدا یہ سمسی محبت سکھاتا ہے آئیے ہم محبت کے ساتھ اور خدا کے الہی ذہم کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو دل سے قبول کرے اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں اس کے ساتھی ہو دوسروں کی خوشیوں کو کامیابیوں کو اپنی خوشی اور اپنی کامیابی سمجھے تاکہ مسی کی محبت ہمارے دلوں میں اور جدا مضبوط ہو جائے تاکہ ہم دوسروں کو زندگی دینے والے بن سکے شریعت جس کا مقصد زندگی کے دائرے کو وسیع کرنا ہے زندگی کے دائرے کو تنگ کرنا نہیں ہے اور خدا یہ سمسی جو شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے زندگی کا باعث بنے آئیے ہم خدا یہ سمسی کے اس کلام پر عمل کرتے جائیں اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دیں آمین موسیقی